جیسے جیسے دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ نزدیک آ رہا ہے ویسے 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 ویپکشی ایکتہ کی قبائیت تیز ہو رہی ہے اس بیچ اب خبر ہے کہ ویپکشی دلوں کی بیٹھک چودہ جولائی کو ہوگی لیکن بہت بڑی خبر ہے اور دیکھیں رننیتک روپ سے یہ خبر کئی مائنے رکھتی ہے کیونکہ یہ بیٹھک اب شملہ میں نہ ہو کر جائپور میں ہو سکتی ہے راجنیتک دلوں کا جمعورہ اب جائپور میں آپ کو لگتا دکھائی دے گا اور کانگریس اس کی اگوائی کرے گی جائپور کیوں اچانک سے کاریکرم کیوں بدلا جا رہا ہے کیسے کانگریس اب نئے پلان کے ساتھ بڑھ رہی ہے سمجھنے جیسی چیزیں جو اس ریپورٹ میں میں تھوڑا وستار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویپکشی ایکتہ کی قبائیت کے بیچ ویپکشی دلوں کی اہم بیٹھک چودہ جولائی کو ہونے والی ہے اس سے پہلے یہ بیٹھک دس یا بارہ جولائی کو ہونی تھی اور شملہ میں ہونی تھی فلال بیٹھک کے لیے ہمارچل پردیش کی راجدھانی شملہ کو چنا گیا تھا حالانکہ اب خبر آ رہی ہے اس پر کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ بیٹھک اب شملہ کے بجائے جائپور میں آیوجد کی جائے سوتروں کی معنی ہے تو بیٹھک کی جگہ پر ابھی انتین فیصلہ نہیں لیا گیا ہے لیکن جائپور میں اس بیٹھک کو کرنے کے کئی معنی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ اس بار ویپکشی ایکتہ لے کر ہونے والی جو بیٹھک کا نترتو ہے وہ کانگریس پارٹی کھل کر کرے گی ابھی تک آپ نے دیکھا نیتیش کمار نے سبھی ویپکشی دلوں کو بلایا تھا ان کے کہنے پر تمام پارٹیاں آ گئی تھے اب دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کے بلاوے پر کون کونسی پارٹیاں آتی ہیں جنہوں نے ویپکشی ایک جڑتہ کے منچ پر ایک ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا ویپکشی ایکتہ دلوں کی بیٹھک جو ہوئی تھی وہ 23 جون کو بیہار کی رازدھانی پٹنا میں ہوئی تھی مکہ مندری نیتیش کمار نے اس کی میزبانی کی تھی بیٹھک میں کانگریس کی اور سے ملکار جون کھرگے کے ساتھ ساتھ راہل گاندی بھی پٹنا میں تھے یہ بیٹھک پٹنا میں ہوئی پچھلی بیٹھک میں آئے دلوں کے نیتاؤں کی سہمتی سے ہو رہی ہے جو اگلی بیٹھک ہونی ہے جس کو یہ بارے میں شملا پہلے کہا گیا تھا لیکن اب جائپور کی خبریں بھی آ رہی ہیں اس میں شرط پوار کی پارٹی نسی پی لالو یادو کی پارٹی راشتی جنتہ دل نیتیش کمار کی جنتہ دل یونائٹڈ یعنی جی ڈی او جھارکھنڈ مکتی مورچہ ہیمن سورین کی پارٹی ادھا اٹھاکرے کی شیف سینا ڈی ایم کے وام دل اکھلیش یادو کی سماجبادی پارٹی نسی این نیشنل کانفرنس پی ڈی پی مہبوبہ مفتی کی جو پارٹی ہے ترنمول سمیت انے کی سہمتی ہے مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں بیپکشی اکتہ کے بھوشی کا فارمولہ ایک آکار لے لے گا بھوشی کے فارمولے کے لیے بیپکشی دلوں کی انے والی اس بیٹھک کو کافی اہم مانا جا رہا ہے کیندر سرکار کو چنوٹی دینے پر انتیم سہمتی بنی تھی پچھلی بیٹھک میں 23 یون کو جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں بیپکشی دلوں نے ایک ہو کر بھاچپا کی اگوائی والی کیندر سرکار کو چنوٹی دینے پر انتیم سہمتی بنا لی تھی اب 14 جولائی کو بیٹھک میں اس پر وسترچ چرچہ کے بعد گڑھ بندن کے نام اور اس کے راشتی کنوینر کے نام پر سہمتی بن سکتی ہے جس میں نیتیش کمار کا نام بہت تیزی سے آگے چل رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے ہی یہ چرچہ تیز ہو گئی ہے پٹنا بیٹھک میں ہی گڑھ بندن کے ایک مہترپون سیوگی نے گڑھ بندن کے نام اور اس کے سیوگیوں کو لے کر ایک سنکیت دے دیا تھا یدی کسی بیپکشی دل پر اس پر آپتی نہ ہوئی تو چودہ جولائی کو ہونے والی بیٹھک کے بعد اس کی آپچارک طور پر گھوشنا کی جا سکتی ہے ویپکشی دلوں کے گڑھ بندن کا نیا نام لگ بگتا ہے مانا جا رہا ہے پٹنا بیٹھک میں شامل ویپکشی دلوں کے ایک مہترپون سیوگی نے سنکیت دیا تھا کہ ستارود ڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکرٹک ایلائنس کے سامنے ویپکش اپنے گڑھ بندن ان کو پی ڈی اے کا نام دے سکتا ہے جو یو پی اے ابھی تک چلتا تھا اس پی ڈی اے کا بستار پیٹری آٹک ڈیموکرٹک ایلائنس ہو سکتا ہے اس میں پیٹری آٹک شب دل جوڑ کر ویپکشی دل جتانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ بھاچپا سے کہیں زیادہ راشتھ وادی ہیں تو یہ تھوڑا سا لوجیکل لگتا ہے اور دوسرا ایک تو یو پی اے کی جو چھوی ہے اس سے بھی اوپر اٹھنا ہے یہ نہیں جتانا چاہتے کہ ہم یو پی اے والا ہی پریوک کرنا چاہ رہے ہیں اور یو پی اے کا نام آتے ہی کانگریس جو ہے وہ کیندر میں رہتی ہے حالانکہ پی ڈی اے کے کیندر میں بھی کانگریس کہیں نہ کہیں دکھائی دے گے اب آئیے جو مہتوپون بندو ہے کہ جائپور میں یہ بیٹھک کیوں سمبھاویت ہے حالانکہ اس کی اپچارک گھوشنا نہیں ہوئی ہے بہت ممکن ہے چھتیز گھر مدی پردیش میں کانگریس جتنی کانفیڈنٹ ہے اتنی راجستان میں نہیں دکھائی پڑتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے انٹین کمنسی راجستان کا ابھی تک ریواج آپسی صرف اٹوول جس کو کی بہت حد تک مینج کرنے کی کوشش کی گئی اس لیے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ شاید کانگریس کور کر لے لیکن باقی کے دو پوائنٹس کے لیے کانگریس کو اپنی طاقت بڑے پیمانے پر راجستان میں دکھانی پڑے گئے اب راجستان میں وپکشی ایک جوٹتا کی بات کرے تو یہاں پر عام آدمی پارٹی نے بھی چناؤ لڑنے کی پہلے ہی گوشنا کی ہے رہلیاں کی جا رہی ہیں کئی بیان بازیاں بھی ہوئی ہیں جس کا ذکر تیس جون کو ہوئی بیٹھک میں پٹنا میں بھی کیا گیا تھا عام آدمی پارٹی کی طرف سے کل ملا کر راجستان میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے کوئی دیکھنے کو نہ ملے اور اگر جائپور میں یہ بیٹھک ہوتی ہے لیکن پھر بھی دیکھنا ہوگا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کہ ممتہ بنر جی اور کیجری وال کا رکھ کیا رہنے والا ہے بیپکشی ایک جوٹتا کو لے کر کل ملا کر جائپور سے بہت سارے سنکیت دیے جا سکتے ہیں راجستان میں یہ بیٹھک ہوتی ہے تو آگامی چناؤ میں بھی کانگریس اپنی طاقت کو بڑھا کر دکھا سکتی ہے اور راجستان وہ جگہ جہاں پر سماجوادی پارٹی ہو عام آدمی پارٹی ہو سب ہی اپنا اپنا زور کہیں کچھ کچھ کشیتروں میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر کیا کوئی سمی کرن پہلے سے ہی بن جائے گا دراصل یہ اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ بات صرف ویدان سبا چناؤ تک سیمیت نہیں ہے راجستان میں لوگ سبا چناؤ کے دوران ویپکشی ایک جڑتہ کس طریقے سے کام کرتی ہے یہ آگامی چناؤ کے نتیجوں کو بہت حد تک پربابت کر سکتا ہے تو مہاراش بیہار اترپردیش پشچم بنگال یہ وہ راجے ہیں جہاں پر ویپکش جو ہے وہ کئی نہ کئی بی جے پی کو چناؤتی دیتا دکھائی دی رہا ہے اس کی رن نیتی بنا رہا ہے راجستان جہاں پر ابھی تک سیدھی سیدھی ٹکر دیکھنے کو ملتی ہے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ وہاں بھی کانگریس ایک سنکیت دینا چاہتی ہے کہ آنے والے چناؤں میں ہم زیادہ مستعدی کے ساتھ زیادہ سترکتہ کے ساتھ اترنا چاہتے ہیں اور ویپکشی ایک جڑتہ کو یہاں بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کیا یہاں پر بھی کوئی سمی کرن بنیں گے کیا یہاں پر بھی سیٹوں کا بٹوارہ کرنے کے لیے کچھ کامپرومائز کرنے کے لیے کانگریس تیار ہوگی یہ آنے والا سمیہ بتائے گا لیکن یدی جائپور میں یہ بیٹھک ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے سنکیت کانگریس دے سکتی تو کانگریس کے لیے آج سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے پریاست کرے گی لیکن پہلے شملہ تائے کیا گیا ہے اور یہ کانگریس شاسط راجج ہے تو شملہ کو بھی بہت کچھ سو سمجھ کرتا ہے کیا گیا ہوگا پھر بھی دیکھنا ہوگا کیا شملہ سے یہ بیٹھک جائپور شفٹ ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو اس میں کون کون آتا ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر